بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری یوٹیوب چینل میں خوش آمدید آج پاکستان اور انڈیا کا میچ تھا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا پاکستان اور انڈیا دونوں کا پہلا پہلا میچ تھا اور میچ میں پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ون ففٹی نائن سکور کی آٹھ وکٹو کی نقصان پہ میچ کا اسٹارٹ پاکستان کے حق میں پہلے زیادہ اچھا نہیں تھا جس میں جو ہے بابا رازم وہ جو ہے دوسری اور میں ہی آؤٹ ہو گئے تھے محمد رزوان بھی بہت جلدی ہی چلتے بنے پھر اس کے بعد جو ہے ہمارے افتقار اور شان مسود شان مسود تو بابر کے آؤٹ ہونے کے بعد آ گیا تھا پھر رزوان کے بعد افتقار آ گیا تھا تو ماشاءاللہ افتقار نے بہت اچھی بیٹنگ کی جب ضرورت تھی وکٹے روک کے رکھنے کی تو وہ کڑے رہے اور جہاں ضرورت تھی مارنے کی انہوں نے اچھی ہٹنگ بھی کی لیکن شان مسود ایز یوزول اپنے ٹیسٹ میچ کی طرح ٹی 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 کو بھی ٹیسٹ کی طرح کھیلتے رہے چالیس بولوں میں پچاس رن بنائے انہوں نے بیالیس بولوں پہ باؤنڈ رن اس کا ٹوٹل سکور ہے اور جہاں اس کی ہٹنگ کی ضرورت تھی وہاں پہ بھی وہ سنگل ڈبلی کرتا رہا افتقار نے تو پھر بھی چونتیس بولوں پہ اکاؤنڈ رن بنائے جہاں ہٹنگ کی ضرورت تھی وہ ایک اور میں تین چکے بھی مار گیا اس سے آگے تو وہ آؤٹ ہو گیا آؤٹ ہونا تو پھر بھی نہیں بنتا تھا کیونکہ آپ دونوں سیٹ ہو چکے تھے تو اب آپ کا حق تاکہ ٹیم کو آگے لے کے چلیں نہ کہ آؤٹ ہو کے جو ہے پچھنا بیٹسمن جو ہے اسے پریش رائز کریں اور پیچھے آنے والا ہے بھی کون ہیدر شاداب آج کل تو وہ نہ وہ فارم میں ہے نہ یہ فارم میں دونوں ماشاءاللہ ہیں تو تو چل میں آیا والی روایت چلتی رہی شاداب خان وہ بھی اسی طرح آکے ایک چھوکہ مار کے نکل پڑے ہیدر نواز نے بھی آکے ٹھیک ہے دوٹ گونڈری ہماری اس کے بعد وہی آسف علی آپ کا افریدی نیا ماشاءاللہ خام خام بچارے افریدی کا نام خراب ہو رہا ہے اس کے ساتھ ملا کے پتہ نہیں کونسا افریدی ہے یہ ہمارا خیر وہ بھی آؤٹ ہو گئے تو شاہین آیا اس نے تو چلے ایک چکہ اور ایک چوکہ کم سے کم مارا وہ ایک بولر تھا اسے کیا امید کر سکتے ہیں یہ بھی بڑی اچھی بات ہے اس نے چکہ چوکہ مارا اور پھر آؤٹ ہوا پھر ہمارے ہارس رہوف آئے ہارس رہوف نے بھی آتے ساتھ ہی ہے ایسنگ میرا غلط نہیں تو پہلی بول پہ ہی چکہ مارا باقی کی دو بولیں لاسٹ اور تھا دو بولیں وہ ہی بیٹ کی اس نے اور تیسری بول پہ بھی بیٹی کی ہوئی تھی اس نے لیکن بس وہ اسکور کے لیے بھاگ گیا تو اور ترو کی ویرے سے لاسٹ بول پہ دو اسکور ہمیں مل گئے تھے اس طرح پاکسان کی پوری ٹیم ون ففٹی نائن اسکور بنا پائی بیس آروں میں اور جو ہے آٹ کلاریاں ہمارے آؤٹ ہوئے پھر انڈیا کی بیٹنگ آئی بولروں نے بڑی اچھی انیشل میں بولنگ کی شاہین نے نسیم شاہ نے اور جو ہے آریس رعوف نے اسٹارٹ تو بڑا اچھا دیا اور میچ ہم مطلب ایک حد تک میں میچ کو دیکھا جائے تو ہم میچ جیت چکے تھے چلیں اسٹارٹ سے بات کرتے ہیں اسٹارٹ میں اگر بات کریں تو کےہل راول اور شرما ان کو تو اسٹارٹ میں ہی چلتا کر دیا تھا انہوں نے مطلب ارلی اوروں میں باقی یادہ پایا وہ بھی اتنا ٹک نہیں پایا پانڈے پٹیل پٹیل بھی نہیں ٹک پایا پھر پانڈے اور جو ہے ورات کولی کی جو ہے بڑی اچھی پارٹنرشپ رہی سو سو پر رنگے انہوں کی پارٹنرشپ رہی اور بہت حچہ انہوں نے کیلا جس میں ہاردیک پانڈے نے اچھی بیٹنگ نہیں کی اب نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس نے ایک طرح سے ورات کولی کا ساتھ دیا ورات کولی کیا پیننگ دیکھ لیں اس نے بھی وہی کیا چالیس بولوں پہ پچاس رنگتے ہیں اس کے ورات کولی کے لیکن پھر آگے دیکھیں تو ترپن بولوں پہ اس نے بیاسی رن کر دیے کہاں چالیس بولوں پہ پچاس اور کہاں ترپن بولوں پہ بیاسی رن جہاں اس کی ٹیم کو ہٹنگ کی ضرورتی وہاں ہٹ کیے جہاں ٹیم کو سکور چاہیتا انہوں نے سکور بنا کے دیا ٹیم کو یہ نہیں کہ اپنا وکٹ دے کے چلا گیا پاویلین بیٹ گیا جس طرح اس کی ہٹنگ تھی جس طرح اس کی بیٹنگ تھی بہت زبردست ماشاءاللہ اور پھر سونے پہ سواگا ہمارے دونوں مین بولر ہارس رعوف ہمارا مین بولر اور شاہین ہمارا مین بولر سٹارٹ کی تین اور دونوں کے بہت اچھے گئے دونوں نے بڑی اچھی بولنگ کی لیکن لاسٹ کے اوروں میں اور ایک چیز اور اگر آپ لوگوں نے اگر نوٹ کی ہوگی ہمارے جتنے بھی بولر ہیں چاہے جتنے بھی بیٹسمن ہیں جتنے ہی اچھا ان کا کلاس کیوں نہ ہو جب پریشر آتا ہے نہ بولر پرفرم کر پاتا ہے نہ ہمارا بیٹسمن پرفرم کر پاتا ہے وہی ہوا شاہین پریشر آیا 22-23 رن دے کے چلا گیا لاسٹ اور میں رعوف پریشر آیا چار بولنگ بڑی اچھی کروائیں چار بولنگ میں دو رن لاسٹ کے دو بولنگ میں دو چکے کا آگیا اب اگلا اور ملا نواز صاحب کو اس نے بھی تو وہی کیا جو ملک میں نواز شریف نے کیا ملک کے ساتھ حد کر دی اس نے سپینر ہو کے فلٹو سنو بول دیئے اس نے اس پہ چکا پڑا ہے اس کو کیا بولوں اپنی ٹیم سیلیکشن کو میں کیا بولوں اپنے کپتان کو میں کیا بولوں بول بول کے تو ہمارے گلے سوک گیا ان کو ان کو تو کچھ دیکھی نہیں رہا کچھ سمجھ میں نہیں آرہا شان مسود 50 تو بنا گیا لیکن کس کے لیے بنایا اس نے اپنے لیے ٹیم کے لیے تو اس نے کچھ نہیں کیا ٹیم کے لیے کیا کیا اس نے جہاں اسے ہٹ کرنے کی ضرورت تھی جہاں اسے کھیلنا چاہیتا آپ سیٹ ہو چکے ہو کافی ٹائم سے رکے ہوئے ہو آپ جو ہے جو سمجھو تقریباً 18-17 اور آپ کھیل چکے ہو آپ 18-17 اوروں میں آپ صرف 50 رنگ بنا کے جاؤ جو ہے ونڈے کرکٹ میں بھی اتنا نہیں ہوتا ہے جتنا وہ کر کے جا رہا ہے ٹی ٹوین ٹی کو جو ہے وہ ٹیسٹ میچ بنا کے جو ہے آپ لوگ کھیل رہے ہیں اسے اسٹارٹ آپ دیکھ لیں تو اسٹارٹ میں ان کی زیادہ بکٹیں گئی ہیں اپنا کہنا میں انڈیا کی لیکن انہوں نے بڑا اچھا کم بیک کیا وہ جب روکتے ہیں جہاں مارنے کی ضرورت ہوتی ہو پھر وہ مارتے ہیں میں صرف انڈیا کی بات نہیں کرے آپ یہ کرو انڈیا کی تاریخ جتنی بھی ٹی میں دیکھ لو آپ انگلینڈ دیکھ لو نیوزی ٹین دیکھ لو ساؤت افریقہ دیکھ لو جتنی بھی ٹیموں کو اٹھا کے دیکھ لو جب ان کا بیٹسمن سیٹ ہوتا ہے پھر وہ ٹیم بنا کے ٹیم وہ بیٹسمن میچ بنا کے دیتا ہے ہمارے بیٹسمن سیٹ ہونے کے بعد صرف اپنے لیے کھیلتے ہیں کہ بھئی آہاں اگلا میچ مجھے کھلایا جائے کہ میں کچھ ایسا کھیل لوں اور کپتان صاحب کب تک اس شام مصود کو گوز میں بٹا کے کھلاتے رہو گے چلو ایک استقار نے ٹھوڑی آج پرفومنس دے دی ہے ٹھیک ہے اس کے جگہ بانتی ہے حیدر کو کب تک بہت میں بلا کے کھلاتے رہو گے تو شادہ آپ کا بولنگ سیٹ پہ نواز آپ کی بولنگ سیٹ پہ ہے ٹھیک ہے وہ ایک طرح بولنگ سیٹ پہ آپ کی ہیلپ کر لیتے ہیں نواز کی بھی اتنی اچھی بولنگ نہیں تھی نواز نے بھی ماشاء اللہ ہی کیا سولہ رنگ چاہیے تھے اپنا کم سکور نہیں تھا کہ نواز اتنا پریشرا ہے اس تکے فل ٹوز دے دے دو بولوں پہ دو رنگ چاہیے اس پہ آپ وائٹ دے دو جو کیپر بتا رہا کس حد تک کرے وہ ڈائے پہ کاغ آگے گولاڈیاں کاغ آگے جو ہے وہ جو ہے سٹمپ کر رہے ہیں لوگوں کو اور آپ کے بولر اور آپ کے بیٹسمن کیا کر رہے ہیں اس طرح لو اسکور آپ نے دیا اور لاسٹ کے اوروں میں آپ کے اسکور کیا آئے ہیں وہ ذرا دیکھو وہ بھی آپ کے بیٹسمن آگے بولر آپ کے بنا کے گئے ہیں آپ کے بیٹسمنوں نے کچھ نہیں کیا آپ کے آل راؤنڈروں سے بھی نہیں ہوا وہ آئے فاسٹ بولر وہ بنا کے گئے ہیں پتہ نہیں کون سی منطقیں لگا رہے ہیں ٹیم کے ساتھ پتہ نہیں کیا ایسا وہ کر رہے ہیں فیس بک پہ دیکھو تو ایڈ چل رہے ہیں کہ بھائی اللہ گرہ بارش ہو جائے بھائی یہ سلوشن نہیں ہے سلوشن کی طرف جاؤ حل کی طرف جاؤ کب تک ٹیم کو دعاوں پہ چلا کے رکھو گے ملک کا الگ نہ بدنامی الگ اور وہ جو ہے ہماری جو ہے ٹیم اب میرے پاس الفاظ نہیں ہے ان کو بولنے کے لیے نہ ٹیم سلیکشن کی بولنے کے لیے پی سی بی کے لیے نہ پی سی بی چیئرمن کے لیے باتیں اسے کروا لو آ کے میڈیا کے سامنے بڑی اچھی اچھی باتیں کر کے چلا جاتا ہے پتہ نہیں کس چیز کے چیئرمن ہے اور وہ چیف سلیکٹر ہمارا وہ کیا سلیکٹ کر کے جو ہے لڑکوں کو آگے لے کے آ رہے کیا ایسا کرائیٹریہ اس میں رکھا ہوا ہے سلیکشن کا ہوتا ہی جانے ان کی منطقیں سمجھ سے باہر ہیں بس یہ ٹیم تو اب سلیکٹ ہوئی ہے ٹیم تو اسی نہیں کھیلنا ہے پتہ نہیں اگلے میچ میں لوگ کیا کریں گے اسنی جو ہے وہ اگر دیکھا جائے تو اسنی ہارڈ ٹیمیں نہیں ہیں ہماری گروپ میں لیکن بات وہ ہے کہ آپ کھیلنے والے بنو نا اب آتا چلا نا زمبابی سے آر کے جا رہے تو پھر شرم سے ڈوب بننے کا مقام ہوگا پھر ہمارے لیے اگلی میچ میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا خیر یہی تھا ہماری ٹیم کی پرفومنس غصہ تو بہت آیا اچھا بھلا میچ تھا اور میرے ساتھ مکرم بھائی میرے بیٹے ہوئے تھے ہم میچ دیکھ رہے تھے ساتھ میں تو اس کو فون آیا دوست کا کہتا ہے تین اوروں میں باؤن رن چاہیے ان سے نہیں بنے گا ہٹ نہیں ہو رہا ان سے اور انہوں نے تین اوروں میں باؤن رن بنا بھی دیا ہم اس حد تک ریلیکس بیٹے ہو تھے کہ چلے اب ہم میچ لے بیٹے یہ میچ ہمارا ہی ہوا جو ہے وہ ہم نے فائٹ کی اور میچ کو ہم نے بنایا اور پھر اسی جس شانس سے ہم نے اس میچ کو بنایا اتنی ہی بھری طریقے سے پھر ہم اس میچ کو جو ہے ان کی جو ہے پلیٹ میں رکھتے ان کے سامنے رکھ دیا یہ لو بھائی میچ آپ کے لئے گفٹ ہے یہی ہے بھائی ٹیم اب تو سیلیکٹ بھی یہی ہے سیلیکشن بھی یہی ہے پلیئر بھی چینج نہیں ہی انہیں وہ بھی یہی ہے دیکھو آگے کے میچوں میں کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے پرپورمنس تو ان کی یہی ہے امید تو نہیں کر سکتے ان سے کہ آگے کچھ اچھا کریں گے لیکن بس ہماری دعایں پھر بھی ہماری ٹیم کے ساتھ ہیں کیونکہ اس کے ساتھ ہمارے ملک کا نام جڑا ہوا ہے ورنہ تو ان کے ساتھ وہ اٹلر والا سین کرنا چاہیے تھا ایک لائن میں گڑے کر کے سب کو چاٹا بائے بائے کرتے ہیں سلیں ملتے ہیں اپنی اگلی ویلوگ کے ساتھ اپنی کچھ اور انٹرسٹنگ معلومات کے ساتھ دعا میں یاد رکھئے گا مجھے بھی پاکستان کو بھی پاکستان کے حالات کو بھی اور پاکستان کی ٹیم کو بھی تب تک کے لئے اپنا دیاں ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا دیاں رکھئے ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور سبکرائب کا بٹن دبانا موسیقی